السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محر سلطان شیخ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا فَمَا لَبِيسَ أَنْ جَاءُوا بِإِجْلٍ حَنِيزٍ یہ سورہ ہوت کی سکشٹی نائن کے آیت ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوش خبری لیے ہوئے پہنچے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا ان کے زیافت کے لیے لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے اس آیات کے روشنی میں ہم میزبانی کے آداب جاننے کی کوشش کریں گے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پہلے سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دیا فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں انسانوں کے بھیس میں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اجنبی اور مسافر سمجھ کر ان کی خوب خاترداری کی انہیں خوب تازہ موٹا بچڑے کا گوشت چھانٹا اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں کیونکہ مہمان کھانے کیلئے ہاتھ نہیں بڑا رہے تھے پھر وہ پریشان سے لگنے لگیں کرشتوں نے کہا ڈر یہ نہیں ہم آپ کے گھر اولاد کی خوش خبری لیے ہوئے آئے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام کریں مہمان اور میزبان سلامتی کی دعا دینی چاہیے خیر اور آفیت پوچھنے چاہیے پھر مہمان آنے سے میزبان دل تنگ نہیں ہونا چاہیے مہمان کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیے مہمانوں کو عزت و اکرام دینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مہمان کی توضع کرنی چاہیے یعنی کھلانے پلانے میں رہنے سہنے میں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے میزبان کو مہمان کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہیے مہمان کے کھانے سے میزبان کو خوشی ہونی چاہیے مہمان کے سامنے کھانا پیش کر کے گزارش کرنا چاہیے آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں پیٹ بھر کے کھلانا چاہیے دل کھول کر مہمان کی خاطر توضع کرنی چاہیے میزبان کو کھانے پینے کے انتظامات مہمان سے چھپ کر کرے اس لیے کہ مہمان کے سامنے دکھا کر جتا کر کھانے پینے کا توضع کرے کی جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے شرم اور میزبانی کی تکلیف سے مہمان منع کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے تو فوراں ہی چھپکے سے انہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام میں لگ گئے ان آیات کے روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روشنی میں مہمان نوازی کے آداب معلوم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی ہیں بہترین طریقے سے مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین